تو اللہ تبارک تعالی نے جو روزہ امت محمدیہ پر فرد کیا ہے اس روزے کی جو قیفیات ہیں وہ دوستہ قوموں کے روزوں سے وہ مختلف ہیں ان کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم البتہ اس امت کے روزے کے سلسلے میں بڑی تفصیل اللہ تبارک تعالی نے اپنی کتاب کے دریئے سے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کے دریئے سے ہمیں واضح فرما دی ہیں کہ یہ یہ فرق ہیں ان کے روزوں کے درمیان اور ہمارے روزوں کے درمیان مثلا جسے میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ یہود اور نصارہ ان کی روزوں کے درمیان اور مسلمان کی روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سہری کا ہے ہمارے درمیان اور یہود اور نصارہ کی روزوں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کی ہے تو وہ سہری کی فرق ہے اس لیے یہ چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سہری ہی ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں جزاک اللہ خیر ناظرین کرام شیخ کی باتوں سے ہمیں پتا چلا کہ ہمیں تاریخ میں ایسی کوئی تاریخ تو ملتی نہیں کہ کون سی امت پر سب سے پہلے روزہ فرض کیا گیا حالانکہ شیخ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم پر امت محمدیہ پر سندوحجری میں روزے فرض کیا گئے اور ایک سب سے بڑی بات پتا چلی ہمیں کہ ہمارے اور دوسری قوموں کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ یہود و نصارہ سہری نہیں کرتے تھے اور امت محمدیہ پر سہری بھی لاغو کی گئی ہے